بسم اللہ الرحمن الرحیم پروتیسین اس پہ چالے سٹیٹس ہوتا ہے سو جورنوں کا وہ اوپن کر دیا گیا ہے اور آٹھ سو کیمپ بھی اوپن کر دیا گیا ہے اب یہ کیا بریٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں پیچھے جب یہ گومنٹ بنی تھی تو ان کا جو سلوگن تھا جو ان کا موٹو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو اٹلی کو غیر ملکیوں سے پاک کرنا ہے تو اس میں ان کا کوشش یہی تھی کہ نئے امیگرانٹس جو ہیں وہ نہ آسکیں اٹلی میں اور جو پہلے والے ہیں ان میں بھی جو ٹیمپریری بیس پہ رہ رہے ہیں یا جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں جو الیگل رہ رہے ہیں یا جو ٹیمپریری سو جورنوں پہ رہ رہے ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے ملک سے باہر نکالا جائے تو اس کے لئے پھر یہ تھا کہ جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کو تو انسٹینٹلی پکڑ کے لیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور جو سو جورنوں پہ ہوتے ہیں ٹیمپریری سو جورنوں پہ لیمیٹیڈ ویزا پہ ہوتے ہیں ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے قوانینیت نے سخت کہہ دیا جاتے ہیں کہ ان کا ویزا رہی نہیں ہوتا اور ایڈ دے اینڈ ان کو بھی لیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پھر کیمپ بند بھی کیے تھے کافی سارے اور لوگوں کے لئے کافی زیادہ مشکلات بھی ہوئی تھی ان فیکٹ بارڈر سے جو ہے یعنی جو غیر قانونی طریقے سے آتے تھے ان کے لئے کافی زیادہ سکیورٹی کر دی گئی تھی اٹلی کے بارڈرز پہ اور ان کے لئے کافی مسائل تھے اٹلی میں انٹر ہونے کے لئے تو پھر ان پہ جو گورنمنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر آیا ایک تو جو یورپی یونین کے میمبران ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اٹلی پہ اس چیز کا پریشر دیا کہ یہ جو ہے اس سے ایکانومی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کے لئے بھی مسائل پیدا ہو رہی ہیں پھر دوسری چیز یہ بھی تھی کہ چونکہ سارے کنٹریز انٹرلیٹڈ ہیں آپس میں ان کے بارڈرز اوپن ہیں تو جو بیسک ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کنٹری یورپ کے کسی بھی کنٹری میں غیر ملکی آ جاتے ہیں ایک بار ان ہو جاتے ہیں تو اب وہ واپس تو جائیں گے نہیں جب تک پکڑے نہیں جاتے اور اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک ملک نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ کسی اور ملک میں موگ کریں گے تو یورپ کو لگا کہ اگر اٹلی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ جب یورپ کی طرف آتے ہیں یا یونان کی طرف موگ روک کرتے ہیں یا پھر اٹلی کی طرف یورپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ اگر اٹلی میں لوگ آتے ہیں اور اٹلی ان کو اکسپٹ نہیں کرتا تو پھر اٹلی کے قریبی ممالک جو ہیں لوگ اس طرح موو کریں گے اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے وارڈرز کے اندر جب آپ ان ہو جاتے ہیں تو لیگلی ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پناہ دیں آپ لوگوں کو کومیٹیٹ تو پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جو یہاں پر اٹلی میں لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے بھی کافی اس پہ جو ہے جو اٹلی کے ممبران ہے اسیمبلی میں انہوں نے بھی اور پبلک نے بھی کافی اس پہ ریاکشن دیا کہ اگر غیر ملک کی اٹلی سے چلے جائیں گے تو یہ جو درٹی کام ہوتے ہیں ہاتھ میلے کرنے والے کام وہ کون کرے گا کیونکہ یہ لوگ تو آفس میں کام کرنا اور اس طرح کا جو وائٹ کالر جوز ہوتی ہیں اور جو سفید ساپ سترے اس طرح کے رسپیکٹیبل کام ہوتے ہیں یہ لوگ یہ پریفر کرتے ہیں اور جو مزدوری والے کام ہوتے ہیں سڑکوں کی صفائی پارکوں کی صفائی گروں سے کچھرہ اٹھانا کنسٹرکشن کا کام باہر اوپن ایریا میں بارشوں میں دھوک میں سردیوں میں وہ سب ان سے نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی بھی سردی زیادہ ہو جائے تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے تھوڑی سی بھی گرمی تیز ہو جائے تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو اس طرح کے ہارڈ ورکنگ کام ہوتے ہیں جیسے کنسٹرکشن گویرہ کا کام ہو گیا وہ زیادہ تر جو ہمارے عربی ممالک سے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح سے سبزی فروٹ کا کام ہو گیا اتارنے کا کام ان کے کیرنگ کا کام یا ڈیری فارمنگ میں جانونوں کا خلا رکھنے کا کام یہ سارا کام جائے ایچالین نہیں کرتے تو یہ لوگ کبھی بھی وہ پولوٹڈ ایریا میں خود کام نہیں کرتے اس کے علاوہ یہاں پر جو لیدر فیکٹریز ہیں جو اٹلی کی ایک بہت بڑا سسٹم چلتا ہے اٹلی کے اکانومی کا لیدر فیکٹری کے پروڈکٹ سے تو وہ بھی بہت زیادہ کیمیکل اور پولوٹڈ ٹائپ کام ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہمارے غیر ملک کی جو ہیں وہ ہی چلاتے ہیں یہ کام ان کا تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پھر سے اوپن کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ تقریباً آٹھ سو کیمپیروں نے اوپن کیا ہے اور مختلف گنجان عباد شہروں میں اور اس کے علاوہ ایک سجورنوں ہوتی ہے ویسے سجورنوں کی جو قسمیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں سجورنوں کی جو ہیں قسمیں وہ ہیں تقریباً چھے اس میں پہلی آتی ہے پروٹیسیونس پہ چاہلے دوسری ہے ازیل کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کیمپ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے ایک ایڈلٹیٹی کارڈ بن جاتا ہے کہ آپ فلان کیمپ میں فلان ازیل میں رہ رہے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے کام کیلئے سجورنوں جو کام سے ریلیٹڈ آپ کام کے کانٹریکٹ پہ آتے ہیں جیسے فلوسی میں امیگریشن میں کام کے کانٹریکٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو وہ والی سجورنوں پروائیڈ کی جاتی ہے پھر فیملی کی سجورنوں ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فیملی ریلیٹیف جیسے ماں باپ ہو گئے elephants میں رہتا ہے جو اپنے باقی جو ڑرائیلٹیف اپلائی کر سکتا ہے اب щоб بلڑڈ ریلٹیف accept اپلائیف بلڑڈ کی ریلٹیف اپلائی جاتا ہے بچ conjję، مہں باپ کے مہ باب سجورنوں سے آخت آمادار تو انے کے لئے ہوتی ہے یہ پھلیا مسجورنوں اس کے علاوے پھر آگے آمد جاتی ہے قاسے لیے اگر آپ قاسے ویزا بھی آتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک سجورنوں ایک پرمیٹ آف سٹے علاو کیا جاتا ہے ایشو کیا جاتا ہے تو وہ آپ کا ایک ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ آپ ایسے سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اب سٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کام کا کورٹیک نہیں لے سکتے آپ کام نہیں کر سکتے اس کے بعد مذہبی بنیادوں پہ ملتی ہے کیونکہ یورپ میں جو اٹلی ہے یہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ کہلیں کہ عیسائیت کا مرکز ہے کیونکہ ویٹیکن سٹی جو ہے وہ اٹلی میں ہے اور یورپ کا جو مذہبی دروازہ کہلیں وہ اٹلی ہے تو اس وجہ سے پھر پوری دنیا میں کرسنس کے موقع پہ ہے جب بھی ان کو اس طرح کے سپیشل مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے عیسائی جو ہیں وہ اٹلی آتے ہیں تو ان کو ریلیجیس ایکٹیوٹیز کے لیے سپیشل سجورنوں پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ صرف سپیسیفکلی ان پر پرپوسیز کے لیے ہوتی ہے چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جس ٹاپک کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے آٹھ سو کیمپ کھولے ہیں اور یہ سجورنوں جو ہے یہ اوپن کی ہے اس کا نام ہے پروتیسیونس پیچال ہے مطلب کہ سپیشل پروٹیکشن کے لیے جو ہے یہ بنائی گئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کیمپ میں رہ رہے ہیں ٹیمپریری سجورنوں پر رہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کم از کم ایک سال ہو چکا ہو ایک سال سے لے کے چار سال کا دورانی آپ کو ہو چکا ہو یہاں ہٹلی میں اور آپ کا کام کا کنٹریکٹ بھی ہو الیجیب ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے جب بھی آپ یہاں پر اس طرح کیمپ میں آتے ہیں تو آپ کے لیے اٹالین لینگویج سیکھنا مست ہوتا ہے فری میں ہوتا ہے اور وہ آپ کو سکھائی جاتی ہے تو وہ کورسز جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں آپ کا جو ٹیکس وغیرہ ہے ریگولر آپ پے کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ قانونی طریقے سے کام کریں گے تب یہ آپ کا ٹیکس پے ہوگا اور کاؤنٹ ہوگا اگر آپ الیگل کام کر رہے ہیں بلیک میں کام کر رہے ہیں ایک سان یہ ہی ہوگا کہ آپ کو آگے چل کے آپ کی سجورنوں رینیو نہیں ہوگی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی آپ کے لیڈ نہیں ہوگی تو جب آپ کا یہ سارا اکی ہوتا ہے آپ کے کسی کسی کا کوئی crime نہیں ہوتا کوئی illegal activity نہیں ہوتی کسی کی زم کا آپ کے پر کوئی case نہیں ہوتا تو پھر آپ apply کرتے ہیں اس کے لیے سجورنوں کی conversion کے لیے protestants پیچھالی کے لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کشتورہ ہوتا ہے police station ہوتا ہے وہ آپ سے یہ application accept کرتے ہیں اور اپنے طور پر جو ان کے دائر اختیار میں verificationز آتی ہیں وہ کر کے اس کے بعد وہ آگے بھیجتے ہیں عدالت کا ایک separate portion جس کو commission کہتے ہیں وہ سپیشلی اسی immigration سے related جو cases ہوتے ہیں ان کا handle کرتے ہیں تو یہ پھر ان کو forward کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی authorities کے حساب سے اس کو cross verify کرتے ہیں کہ آپ کا اگر سارا کچھ okay ہے آپ کا کسی قسم کا کوئی negative background نہیں آ رہا اٹلی میں کوئی criminal activity نہیں آ رہی اور کسی قسم کا کوئی آپ کے بقایاجات نہیں ہے pending جرمانے وغیرہ کی صورت میں یا کسی بھی معاملات کا tax وغیرہ جو ہیں وہ سب okay ہیں تو پھر وہ اپنی طرف سے green signal دے دیتے ہیں جس کے بعد کشتورہ جو ہے اس کی سواب دید ہے آپ کو کتنے سال کی سجورنوں دیتے ہیں عموماً دو سال کی سجورنوں دے دیتے ہیں لیکن اگر کسی قسم کا کوئی penalty ملتی ہے انہیں سجورنوں تو آپ کو دوبارہ سے وہ چھ مینے والی ازیل سجورنوں دے دی جاتی ہے کیونکہ ایک limited version ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ maximum Europe کے جو community کے countries ہیں European countries ہیں آپ ان میں جسٹ ویزٹ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پر زیادہ time stay اور کام اگرہ نہیں کر سکتے ہیں پروتیسونیس پیچالے کی جو سجورنوں ہیں یا جو عزیل سجورنوں ہیں ان میں جو basic difference ہے وہ یہ ہے کہ عزیل جو ہے وہ چھ مہینے والی ہوتی ہے آج چھ مہینے مدرینی کروانی ہوتی ہے جبکہ پروتیسونیس پیچالے جو ہے وہ دو سال کے لیے valid ہوتی ہے پھر obviously بندے کا جو status ہے وہ بھی change ہوتا ہے جب آپ پروتیسونیس پیچالے پہ ہیں تو آپ کے لیے کام دوننا چین کرنا تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے apply کرتے ہیں definitely سجورنوں مانگتے ہیں آپ سے اور جب آپ ان کو اپنی سجورنوں دکھاتے ہیں تو اس سے ان کو آپ کی credibility بھی تھوڑا سا اعتماد آتا ہے اور اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس سجورنوں پہ کیا ہم یورپ سے باہر یورپ کی یونین سے باہر جو countries ہیں انگلینڈ ہو گیا وہاں پہ جا سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ convert تو کروانی پڑے گی آپ کو یہ سجورنوں جو ہے آپ کا legal کام ہو forever contract ہو regular basis پہ آپ ٹیکسز پہ کر رہے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی سجورنوں جو ہے اس کو convert کروا کے normal سجورنوں پہ لے آتے ہیں جس کے بعد آپ eligible ہوتے ہیں اس کے طرح حموق کرنے کے لیے لیکن اس میں بھی آپ just visit کے لیے جا سکتے ہیں اور obviously extended time ہوتا ہے تو فیلحال کی یہی updates تھیں اور آگے further updates کے لیے انشاءاللہ connect رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں next vlog میں اللہ حافظ